تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے کے سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ شور ہیں جو میں نے اپنے موائل سے ڈیلیٹ کیے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے کانٹیکٹس یہاں پہ شور ہیں تو یہاں سے ان کو ہم نے ریکوبر کر لینا ریکوبر کرنے کے لیے آپ نے کانٹیکٹ پہ کلک کرنا اور یہاں پہ ریسٹو کو تو دوستو اگر آپ کے بھی کانٹیکٹس وغیرہ ایکسیڈنٹلی یا آپ نے موائل اپنا ریسٹ کیا اس سے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں پرمننٹلی اور آپ نے بیک اپ بھی نہیں کیا اپنے گوگل ڈرائی میں یا کسی بھی کلاؤڈ سٹورج میں یا ایکسٹرنرل سٹورج میں تو آپ کیسے اپنے کانٹیکٹس کو ریکبر کریں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ میتھرڈ بتاؤں گا اور وہ بھی بغیر بیک اپ کے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کانٹیکٹس کو اگر رکھو دیتے ہیں اور اس قرآن وہ ریسٹ کرتے ہیں اپنے گوائل یا گوائل چینج کرتے ہیں اور اس طرح ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھشت آتے ہیں کہ وہ اپنے کانٹیکٹس کو کیسے ریکبر کریں گے تو طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی اور کوئی بھی سبسکرائب جو میسنے کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری فیوچر میں جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک مرسکے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں تو میرے جو کانٹیکٹس ہیں تو یہ میرے سارے کے سارے کانٹیکٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کروں گا اور اس کے بعد ان کو ریکبر کروں گا بغیر کسی بیک اپ کے اور گوگل ڈرائیو کے یہاں سے سیلیکٹ آل گیا اور نیچے ڈیلیٹ کے بٹن کو دبا دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے کے سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں اب میرے پاس کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے نمبر ون جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے وہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے اگر آپ کے موائل میں جی میل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو آپ جی میل کا ذریعے ایزیلی اپنے جو کانٹیکٹس ہیں وہ ریکبر کر سکتے ہیں اگر آپ جی میل یوز نہیں کر رہے ہیں اور ریسٹ کیا موائل آپ کا جی میل اکاؤنٹ بھی نہیں لگا ہوا تو آپ کیسے ریکبر کریں گے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ نے کرنا کیا آپ نے پلی سٹور میں جانا تو یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ریکبر ڈیلیٹڈ کانٹیکٹس تو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک اپ ملگی یہاں پہ ریکبر ڈیلیٹڈ آل کانٹیکٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے سے اس کو انسٹال کیا بھائے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کانٹیکٹس دیلیٹ کرنے سے پہلے ہی انسٹال کریں اگر آپ کی کانٹیکٹس بغیرہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ بعد میں بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ نے جو کانٹیکٹس سے ان کو ریکبر کر سکتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے لائنگویج سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے اپنے نیکسٹ کرتے جانا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے اپشنز آ رہے ہیں ریکوبر ڈیلیٹڈ پوٹوز فائلز انٹر کانٹیکٹس یہ اپر والے اپشن میں آپ کو ساری جو فائلز آپ کی ڈیلیٹڈ ہیں وہ ریکوبر کر کے دے گے اس کے بعد کانٹیکٹس کو اپشن اپلیکیشن اور ڈیپ سکین تو ہم نے صرف کانٹیکٹس ریکوبر کرنے تو ہم نے یہاں پہ کانٹیکٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے پرمیشنز آلاؤ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے اس اپ کو چوز کرنا ہے اور یہاں پہ ایکسس جو ہے اس کو آلاؤ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ پرمیشن کو آلاؤ کر دینا ہے اور لاسٹ پہ آپ نے آٹو سٹارٹ پرمیشن کو آلاؤ کر دینا اس کے بعد آپ نے گیپ پرمیشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے allow کر دینا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے اور دوبارہ contact پر کلک کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس option آر ہے وہ ہے recover lost deleted contacts تو ہم نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے کے سارے contacts جو ہیں وہ یہاں پر شو رہے ہیں جو میں نے اپنے والد سے delete کیے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے contacts یہاں پر شو رہے ہیں تو یہاں سے ان کو ہم نے recover کر لینا recover کرنے کے لئے آپ نے contact پر کلک کرنا اور یہاں پر ریشٹو کو کلک کر دینا اس طرح آپ نے سارے جو اپنے contacts سے ان کو recover کر لینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کے سارے جو contacts ہیں اپنے وہ ریشٹو کر لی ہیں بغیر کسی backup کے اور google drive کے تو آپ یہ اپنے deleted contacts جو ہیں ان کو recover کر سکتے ہیں ریشٹو کر سکتے ہیں اپنے وال میں اگر آپ کے بہت پہلے delete ہو گئے تھے یا بیو ہیں اور آپ کو کوئی بھی جو ہے backup یا google drive کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنے ہیں تھانکس موسیقی موسیقی موسیقی